جی ٹی اے وائی سٹی کیسے لوجک جو کوئی سنس نہیں رکھتے نانی جی ٹی اے وائی سٹی اے پیڑ بلکل امورٹل ہیں تم چاہے کتنا ہی بڑا ویپن لے آو وہ ٹینک جسے ٹچ کرتے ہی گاڑیاں ایکسپلوڈ ہو جاتی ہیں جسے چلانے سے سکس سٹار وانٹیڈ لیول کی پولیس بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن وہ ٹینک ایک پیڑ کو نہیں گرا سکتا کبھی کبھی تو یہ چیز اتنی فرس چٹنگ لگتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ٹینک کو روک سکتے پھر یہ آ جاتا ہے یہ پیڑ پھر آتی ہے یہ چینسو جس سے تو گاڑے کا میٹل بلکل مکھن کی طرح کٹتا ہے لوگ تو اس کے سامنے ٹک بھی نہیں پاتے لیکن یہ وہی ایک پیڑ کو کٹ کی دکھا دے اس پر سکریچ لاکر دکھا دی ماتا نہیں ڈیولپر نے کیا سوچ کر یہ پیڑ بنایا تھا یہی جب ہم ہسپٹیل کے باہر آتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو بیمار ہیں ڈنگ سے چل نہیں پاتے تو لگتا ہے بیمار بیمار ہوں گے لنگڑا کر چل رہے ہیں تو صحیح نہیں ہوئیں گے لیکن کچھ نہیں ایک گوسہ مارو ساری بیماری نکل جائے گی ایسے بھاگنے لگے ہیں جیسے کتا پیچھے پڑ گیا ہو یہ عجیب بات لگتی ہے تم پہلے لنگڑا کر چل رہے تھے لیکن ایک گوسہ مارتے ہیں تم بھاگنے کیسے لگے یہ کون سے سنس ہے بھائی